بسم اللہ الرحمن الرحیم واقعات پڑھئے اور عبرت لیجئے سبق نمبر 111 بلی پر ظلم کرنے والی عورت کا انجام جب جانوروں پر رحم کا حکم ہے تو ان پر ظلم کرنا ناجائز ہوگا اور ہونا بھی چاہیے حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پچھلے زمانے کی ایک عورت کے قصہ بیان فرمایا ہے کہ ایک عورت نے بلی کو باندھ دیا اور اس کو کچھ کھانے بھی نہیں دیا یہاں تک کہ بھوک سے وہ مر گئی اس حرکت کی وجہ سے اس عورت کو دوزخ میں ڈالا گیا اور اس سے کہا گیا کہ نہ تو تو نے اس کو کھلایا نہ پلایا اور نہ اس کو کھول کر چھوڑا کہ وہ خود کچھ کھا لیتی اور اپنی جان بچاتی غرض یہ کہ جب اسلام جانوروں کے ساتھ بھی بے رحمانہ سلوک کی اجازت نہیں دیتا اور ان کے ساتھ احسان کا حکم دیتا ہے تو پھر انسانوں کے ساتھ کس قدر ہمدردی اور احسان کا معاملہ ہونا چاہیے اور خصوصاً ایک مسلمان بھائی پریشان ہو اور کسی مسئبت اور دکھ میں مبتلا ہو تو ہمیں اس کے ساتھ کیسا معاملہ کرنا چاہیے اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے دوست کیسا ہو ایک بزرگ کا واقعہ ہے کہ ان کے پاس ان کے ایک دوست آئے اور اپنی ایک ضرورت بیان کی وہ بزرگ اندر گئے اور ان کی ضرورت کے مطابق لاکر حوالے کر دیا پھر بیٹھ کر رونے لگے ان کی بیوی نے کہا کہ یہ کیا بات ہے کہ آپ رو رہے ہیں اگر پیسے کی اتنی ہی محبت تھی تو آپ نے اپنے دوست کو دیا ہی کیوں لے کر اب روتے بیٹھنا تو اچھا نہیں ان بزرگ نے فرمایا کہ میں اس لئے نہیں رو رہا کہ پیسے چلے گئے بلکہ اس لئے رو رہا ہوں کہ میرے دوست کی خبرگیری میں نے کیوں نہ کی اور ان کو مانگنے سے پہلے میں نے ہی کیوں نہیں دے دیا اختلاف کے باوجود بے مثال اتحاد حضرات صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم میں بعض مسائل کا اختلاف رہا ہے مگر ایک دوسرے کے احترام میں کبھی فرق نہیں آیا کون نہیں جانتا کہ عثمان رضی اللہ عنہم کے خون کے مسئلے میں صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین میں سخت اختلاف ہوا اور اس کی بنا پر جنگ بھی ہوئی مگر کیا مجال کہ ان کے اس اختلاف سے ایک دوسرے کے احترام میں فرق آ جائے چنانچہ عین جنگ کے موقع پر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہم کو روم کی عیسائی سلطنت کی طرف سے جس کا سردار قیسر تھا خط ملا اس میں لکھا تھا کہ ہمیں معلوم ہوا ہے کہ آپ کے امیر یعنی حضرت علی رضی اللہ عنہم نے آپ کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا اور تم پر ظلم کر رہے ہیں اگر آپ چاہیں تو ہماری فوج آپ کی مدد کو بھیج دیں گے اگر ہم اس جگہ ہوتے تو مخالف کی توہین و تزلیل اور اس کو ہرانے کے لئے فوج منگوا لیتے ہیں مگر دھیان سے سننے کے قابل ہے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہم نے قیسر روم کا جواب یہ دیا اے نصرانی کتے تو ہمارے اختلاف سے فائدہ اٹھانا چاہتا ہے یاد رکھ اگر تُو نے حتالی رضی اللہ عنہم کی طرف ترشی نگاہ سے بھی دیکھا تو سب سے پہلے حتالی رضی اللہ عنہم کے لشکر کا سپاہی بن کر تیری آنکھ پھوڑنے والا میں ہوں گا ایسے سیکڑوں واقعات ہیں یہاں مثال کے طور پر ایک نقل کیا گیا ہے غرض یہ ہے کہ امت کے اتحاد کے لئے لازم ہے کہ وہ ایک دوسرے کا احترام اور اکرام کریں اور اپنے اختلافات کو حد سے آگے نہ بڑھنے دیں اور آپس میں حسن سلوک کا معاملہ کریں